آج ہم انشاءاللہ از و جل کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی اوبجیٹ کو بنائیں اور بنانے کے بعد ہم اسے میش میں کنورٹ کریں کس میں؟ میش میں اب دیکھیں اگر میں نے ٹی پورٹ ہی بنایا آپ کے سامنے اوہ اوہ یہ دخالی ہے اس کا مذہب یہ گا کہ قرآن ہے ماضی اس کے موڈلیس لیں اب دیکھیں یہاں سے ہم نے اس کے سیگمنٹس وغیرہ کم کرنے کی کوشش کی تو اسے ایک ٹی پورٹ دیکھیں بنا کر بین ایک سن جا رہا ہوں اور اگر آج ہر کہہ آپ جائیں گے میش میں تو یعریکھیں کہ میش میں مہزید آپشن جو ہیں وہ کھل کے ہمارے سامنے آتے ہیں میش میں کام کرنے کے دعا جس میں ورٹکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ایک ایک پوائنٹ پر دیکھیں اور قام کرنا چاہتے ہیں اور اجیس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کے ایک پوائنٹ پر نہیں بلکہ ایک سائٹ پر دیکھیں پوری سائٹ سیلٹ ہوا ہے ریکن پل ایک سیٹ سلیکٹ ہوتی ہے ایک سیٹ کرنے کی دو پوائند ایک ساتھ سلیکٹ ہوتی ہیں ہے ہمارٹ کرنے کا صلاح موٹ کرنے کیسی زیور سلیکٹ ہوئی پاوم لیکند پاومر اسا ہے اگر تین سائٹہ سلیکٹ کرنی ہے تو تین پوائند ہوئی آپ فیش کرلئے ہیں فیش دیکھیں پوائند سلیکٹ کر لیتا ہے ایک ساتھ کن isolation پلیوم بتایا کیسی زیور سالتہموں کو합venir this log�� خ decay onu ابھی پولیکم بمکتایا ہے اسی طرح سے 3d studio max میں کام کرنے کے دوران یاد اکھیں کہ vertex کا یا polygons کا یا 3d studio max سے components کا جو پورا complete set ہوتا ہے ہمارے پاس اس set کو ہم element کہتے ہیں elements مرات کس لوگ سمجھتے ہیں کہ پورا object تو پورا object نہیں ہے لیکن یہ الگ element ہے یہ الگ element ہے یہ الگ element ہے یہ الگ element ہے جو الگ element ہے وہ الگ یہ ہے لیکن جو element الگ ہے اس کو آپ نے select کیا اور اٹھا لیا element تھا لیکن اگر اس کی بنیج پر دیکھیں آپ آجیں suppose that ہم اس کے بغیر جو ہے وہ ایک simple box بنا لیتے ہیں اس طرح کا ابھی جو آپ box بناتے ہیں اس طرح اس box میں کیونکہ سارے ملے ہوئے نا اپس میں تو اگر میں اس کو convert to match کر دوں بالفرد کے اور اس کے بعد جا کے میں کہوں element سارے ملے ہوئے تو احساس select ہو جائیں گے تو یہ element ایک کھلائے گا یعنی جیسے تو ایک ہی element کھلائے گا نا یہ پورا ایک object ہے تو یہ advantage ہے ہمارے پر ایک طرح سے 3d studio match میں کام کرنے کے دوران میں نے آج آپ کو mesh کا introduction کروایا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کی practice کریں اور power 2000 computer institute اور اس کی management کو اپنی دعاوں میں لازمیات رکھیں mesh میں ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر مثال کے اوپر ہم نے 3d studio match میں کام کرنے کے دوران میں نے sphere بنایا اب ہم اس کو convert to mesh کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک option بقاعدہ direction سمجھانے کے لیے ہمیں normals کے رام سے دیا آتا دیکھیں ہم انہیں سارے mesh select کر لی ہے تو اس میں سے دیکھیں جو points نکل رہے ہیں وہ normals کراتے ہیں آپ normals زیادہ دیکھیں کتنے دور ہو کتنے قریب ہوں direction سمجھاتے ہیں کون سا node اور کون سا handle جو ہے نا کس طرف جا رہا ہے آپ normals ہائٹ کر دیں ان ہائٹ کر دیں ہمارے پاس کے آپ normals پہ بھی اگر چاہیں تو یہاں کام کر لیں اور یہ ہمارے topic میں شامل بھی ہے اس کے علاوہ ایک option دیا ہے soft selection کے نام سے یہ بہت important ہے اس کو ہم pick کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں توجہ کے ساتھ سکرین پر کہ اگر ہم مثال کے تو پر دیکھیں ہمارے پاس ایک box ہے پورا نا اب اس box میں دیکھیں آپ کام کرتا اس کے اندر آپ نے اسی condition میں اس کو right click کر کے convert to match کر دیا اب convert to match کرنے کے بعد دیکھیں ورٹیکس کی مدد سے آپ اس کے کسی بھی point پر کام کر سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ اس کے کسی بھی point پر کبھی بھی کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اب اسی condition میں جب ہم اس کے کسی ایک point کو select کرتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں تو وہ ایک ہی point اٹھتا ہے دیکھیں سکرین پر آپ چاہیں تو زوم زوم کر کے دیکھیں زوم آؤٹ کریں تو اب دیکھیں یہ دیکھیں ایک ہی point دیکھیں اوپا اٹھ رہا ہے اگر ہم چاہتے ہوں کہ ایک point کو select کرنے کے بعد باقی points کے ساتھ اس کا link ہو جائے تو وہ جو link ہوتا ہے نا اسے ہم یہاں پر soft selection کے نام سے استعمال کریں بڑا پیارا option ہے لیکن soft کیا آپ نے دیکھیں اس کی بقیادہ fall of condition دیکھیں یہ آپ نے بڑا لیا اس کو اب آپ دیکھیں اسی option کو دوبارہ استعمال کریں موو کرا کے یہ رکھیں تو تو انوارمنٹ دکھا رہا ہے یہ رکھیں آپ چاہتے ہیں اے فور سے segment رکھیں اس کے اے فور سے segment دیکھیں دن کر دیں موڈ کر دیں اور سے دیکھیں تو دوبارہ دوبارہ ساس لیے رکھیں کیسے soft ہو رہا ہے تو اس طرح لیکن softness کے ساتھ نکلنا کسی object کا تن جگہ سے باہر اس سے ہم soft selection کے نام سے استعمال کرتے ہیں یہ اسی topic کا باقی حصہ رہ گیا تھا میں نے آپ کو cover کروایا topics کے مطابق اور آپ بھی کوشش کریں کہ آپ practice جس بھی topics کے مطابق کریں یعنی mesh introduction of mesh modeling control five types کے mesh ہیں اس میں vertex ہیں polygons ہیں segments ہیں اور تھی اور چیزوں کے vertex ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے edges استعمال کیا face ہے polygons ہیں elements ہیں normals پہ کام کیا آپ نے normals کے علاوہ soft selection پہ بڑھنٹ اور attractive topic ہے mesh controlling کے حوالے سے موسیقی